بولیٹن کے آغاز میں اہم سوال کا جواب کہ مولانا زیور رحمان کا قتل کیسے ہوا ملزمان کیسے پکڑے گئے تفصیلات دنیا نیوز پر ایک موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان نے مولانا کو لوٹنے کی کوشش کی ذرائقہ بتانا ہے کہ دورانے ڈکیتی مولانا زیور رحمان نے مضاحمت کی دورانے ڈکیتی سٹریٹ کرمینلز کا ایک دوسرا گروپ پہنچ گیا ہوا کیا معاملہ کیا تھا جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو شیف کراچی تلہا حاشمی تلہا بیان کیجئے گا دیکھیں جس رات مولانا کا قتل ہوا زیور رحمان کا یہ واک کرنے پہنچے تھے اور جیسے یہ واک کرنے پہنچے ہیں تو دو سٹریٹ کرمینل جو کہ ایک موٹر سیکل پہ تے ہو پہنچے اور انہوں نے مہاں پہ ان سے چھینہ جپٹی کی کوشش کی اسی دوران کچھ فاصلے پہ ایف بی آر کا آفیس ہے وہاں پر دوسرے سٹریٹ کرمینل کا ایک اور گینگ پہنچا ہے جو کہ دو ملزمان پر مہی تھا جب جو دوسرا گینگ پہنچا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مولانا اور جو ملزمان ہیں ان کے درمیان مضاعمت ہوئی ہے اور وہاں پہ جو دوسرے ملزمان پہنچے تھے ان میں ایک مدرسے کا طالبیل تھا تو جب اس نے یہ دیکھا کہ مولانا پہ ان کے ساتھ مضاعمت ہو رہی ہے تو اس نے فائر کیا تو جو ملزمان مولانا کو لوٹ رہے تھے وہ یہ سمجھے کہ قریب یہ ایف بی آر کا آفیس ہے تو شاید ان کی گارڈ نے فائرنگ کی تو دونوں ملزمان کے گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلہ ہوا اور جو ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ مولانا زیور امان کی قتل میں دو ہتیار اتصمال ہوئے اور گیارہ خال ملے گوریوں کے اس مقام سے جہاں پہ انہیں قتل کیا گیا چار اور پندرہ سے بیس میٹر دور جہاں پہ ایف بی آر کا آفیس بھی ہے جو دوسرے ملزمان تھے مازے ساتھ خال ملے اسی دوران کراس فائر میں مولانا کو گولی لگی زیور امان کو جو کہ جان لے وہ ثابت ہوئی اور دونوں ملزمان مازے فرار ہو گئے اب جو ملزمان کی گرفتاری ہے وہ بھی بڑے دلچسپ طریقے سے عمل میں آئی اور وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے تھاندار کو اسی ظلے کے ایک خفیت تلہ ملی کہ جو ملزمان میں سے ایک ہے وہ ہوتل پر بیٹھا ہوا ہے پہلے اس کو پکڑا گیا پھر اس کے بعد اسی کا جو دوسرا ذات ہی تھا اس کو پکڑا گیا اور جو دوسرے گروہ تھے اس کو جدید سائنسی خطوط پر پکڑا گیا اب اس میں دو جو ہتیار استعمال ہوئے ایک تو ہتیار وہ تھا جو کہ ملزمان سے مل گیا اور جو دوسرا ہتیار تھا وہ قرائے میں قرائے کا اتیار تھا جو کہ لائے گئے تھے اور اس میں جو سب سے زیادہ مشکل پیش آئی تفتیشی اداروں کو وہ یہ تھی کہ جو فرنسک لیب ہے سن پولیس کی وہ کام نہیں کر رہی جو مشین ہے وہ کام نہیں کر رہی تو جو ہتیار ملزمان کو مینول طریقے سے اس کی میچنگ کی گئی تو یہ پورے معاملات ہیں اور اس میں مزید بھی ابھی کچھ چیزے ہیں آپ نے اپڈیٹ کیا